بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ میں اللہ کا شکر ٹھیک اور امید کرتی ہوں اللہ کی حضات سے کہ آپ لوگ بھٹیک ہوں گے تو یہ جی کھانا میں دیری تھی بچوں کو میں نے بنایا تھا دال چاول اور یہ آئی تھی میں بائی ٹیرس پہ تو یہاں پہ سن سے ٹھو رہا تھا تو بہت پیارا لگ رہا تھا بہت مزے کا ویو آ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو کیپٹر کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہیں دیکھیں کتا پیارا لگ رہا ہے اچانک سے مری نظر پڑی اور تھوڑے میں لیٹ ہو گی تھی تو اور جی اس کے بعد میں اندر آئی تو بیٹا یہاں پہ روزانہ کی طرح دیکھ رہا تھا جی اپنا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ گیم کھیل رہا تھا کنٹرولر اس کے آپ میں پکڑا ہوئے اور ساتھ میں نا فین آف کر کے بیٹھا میں نے آپ کو دکھایا کہ فین نہیں ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہ اس کو ہوش نہیں رہتا یہ جب آتا ہے نا باہر گیم کھیلنے یا ویسی یہ ٹیپ پہ یا ٹی وی پہ تو فین نہیں ہون کرتا تو میں اس کو شور کرتا ہوں روم میں وہ کوئی بھی فین آن کیا فین آن کرلو آن کرلو کبھی تو کر لیتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے زیادہ تر میں اس کا فین آن کرتا ہوں کتنا یہ جب میں مگن ہوتا ہے خیر یہ نیک سے تھا ہم لوگوں نے ناشتہ بغیرہ کیا ناشتے کے بعد جی اس کو پھر چھوٹے بیٹے کو اس نے کہا ماما میں نے پینیا ٹینگ تو میں نے کہا جو بیٹا لیا واپا نہیں وہ ٹینگ بھی لو میں ادھر بیٹھے بھی تو میں آپ کو ادھر بیٹھ کے بنا دیتی ہوں کیونکہ بچہ خود بھی بنا سکتا حالانکہ پانی میں ٹینگ ہی ڈال مہتا ہے کتنا راکٹ سائنس کی پر پھر بھی میں کہتا ہوں بچہ بتا نہیں کیا کرتا تو مجھے سلی میں بنا کر دیتا ہوں ٹینگ بنا کر دیو اس کو اور اس کے بعد یہ 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 یہاں پہ ہماری ٹیبی کی پیڈ ختم ہوئی تھی تو اس کا جو جا رہا ہے وہ میں ریفیل کر رہی تھی تو ٹیبی میڈم بھی بیٹھی ہی ٹی اس پر ٹیبل پہ ہمارے ساتھ میں نے کہا چلیں کیونکہ یہ دو پیکٹ میں لے آئی تھی تو پھر ایک میں نے کھول کے ڈال دیا اور ایک جو اس کو میں نے ویسی رکھی ہے اور یہ میں نے میں گئی تھی مار تو وہاں پہ مجھے نا یہ نظر آگئے تھے یہ کلپس ہیں یہ بڑے کام کی چیز ہے تو یہ میں لکھ رہا ہے تو اس طرح سائد ہوتا ہے کوئی بھی پیکٹ جس کی سیدہ آپ کھولتے ہیں تو آدھی چیز ہوتی اور آدھی ہم لوگ ویسی رکھ دیتے ہیں باچہ ہم وہ گر جاتی ہے باچہ ہم اس میں کچھ چلا جاتے ہیں تو اس کو اس طرح آپ لگا دیں تو سیف ہو جاتی ہے اندر اس کے ہوا بھی ہی جاتی ہے گلنے گرنے کی بھی جو چانسز ہیں وہ بھی کام ہوتے ہو رہی ہے دیکھیں میں بھی ٹیبل کی اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی تو یہ ٹیبل ہمارا اتنا اچھا ہے کہ ڈائننے کا کام بھی کرتا ہوں اور ہم لوگ اس پہ بیٹھ نہیں جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ تھا شام کا ٹائم ہم میں کچھن میں آگئی تھی تو میں یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی دہی بینگن سوری یہ پیچھے سے نا کیونکہ میں ٹیریس پہ بیٹھ کے وائس آور کر رہی موسم آج اچھا تھا تو میرا اندر جانے کو دل نہیں کرتا میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو باہر سے انہیں ادھر ہی سے نا وائس آور کرتا تو ادھر سے نا وہ کوئی ٹرک گزرت اس کی آواز آئی اس کے لئے سوری معذرت اور یہ جی میں یہاں پہ آپ کو دے رہی تھی ریسپی دہی بینگن آپ کہہ لیں یا بینگن کا رہی تا کہہ لیں میں نے بینگن کاٹ لیے دو عدیت کے لیے اس کو یوں سلائس کٹنگ کر لی تھی ان کے اس کے بعد میں نے اس پہ تھوڑی سی مرچیں ڈالی اپنے آوے ساپ کیوں تھا آپ بھی ڈال دیں نمک ڈال دیا ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سارے پہ کیونکہ کوٹنگ ہو جانی چاہیے نمک اور مرچوں کی تو اچھے طریقے سے آپ نے ان کی تھوڑ ڈالا تو چارٹ مسائلہ ڈال دی میں نے نمک ڈال دیا ڈالی اس کو اچھے طریقے سے میں نے بیٹ کر لیا بیٹ کر اس کو میں رکھ دوں گی اور اب دیکھتے میں بینگنوں کو بینگن جی ہوئے یا نہیں ہوئے تو دیکھیں بینگن میں نے ایک سائٹ سے الٹا دیتے ہو گئے تھے اب دوسری سائٹ کے پکنے کا ویٹ کریں گے دوسری سائٹ سے ہوں گے تو ان کو ہم لوگ اتار دیں گے اور بہت اچھا لگتا ہے گرمیوں میں آپ یقین کریں مجھے تو اس طرح کی سمپل چیزیں بہت اچھ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اسی طرح کی کوئی ٹھنڈی ٹھنی چیز کھا ہوں اس کو آپ بنا لیں بنا کے فریج میں رکھیں فریج میں رکھ کے اس کو سہی ٹھنڈا کریں ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو آپ کھائیں کیونکہ میں اور بیٹی تھی ہم لوگ ایسی چیزیں شوک سے کھا لیتے ہیں بیٹے کا باہر تھا دوستوں کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ پروگرام تھا وہ در گیا تھا اور چھوٹا بیٹا جو وہ تو کھاتا نہیں کھانا آپ لوگوں کو بتایا تو اس لیے پھر ہمیں ٹ گرمیہ سٹارٹ ہوں تو فرس ٹائم میں نے یہ بنائے اور یہ دیکھیں بینگن سارے ہو گئے تھے اس طرح ہم لوگوں نے ایک برتن لے لینا ہے جس میں بھی آپ سرش کرنا چاہیں اس میں نیچے ایک لہر اس کی لگا دیں بینگن سارے لگ دیں اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا اوپر دہی ڈال دیں دہی سے اس کو کور کر دیں اور دہی سے کور کرنے کے بعد پھر اس کی اوپر جو ہے ایک لہر آپ لگا دیں اس کی بینگن کی اچھا آپ چاہیں تو کیونکہ آج کل گرمی ہے تو دہی مجھے اند زیادہ نہیں تھا میں نے فریش مانگوایا تھا پھر بھی تھوڑا سا کھٹا تھا اور ہمیں کھٹا دہی بالکل بھی نہیں اچھا لگتا اگر آپ لیں گے وہ ڈبے والا نیسلے کا یا کوئی سا بھی وہ زیادہ چھو گا نہیں تو آپ اس میں نا ایک چمچینی ڈال دیجئے گا ذائقہ بہت اچھا آئے گا میں نے نہیں ڈالا میں نے جب کھایا تو مجھے تھوڑا پھیل ہوا کہ دہی تھوڑا سا کھٹا ہے اور گرمی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گرمیوں کی وجہ سے ن دہی تھوڑا کھٹا ہے یار ہے بزار سے آپ نے شک فریش مانگوایا اور ویسے تو میں گھر میں بناتی ہوں دہی تو آج میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے میں نے پھر بزار سے مانگوایا تو خیر چلیں جیسا بھی تھا ہم لوگوں نے اللہ کا شکر اتنا کھٹا نہیں تھا پھر مجھے تھوڑا فیل ہوا تو اس لیے میں نے کہا کر آپ بھی بزار سے مانگوایا تھا بیچ میں ایک چمائی دہی ڈال لیجئے گا تو بہت مزے کا ہے اس سے ٹیسٹ آئے گا خیر میں نیچے بینگن ڈال اس کو ایک لیے لگائی اس کی پر میں نے دہی ڈالا دہی کے بعد پھر میں نے بینگن رکھے بینگن کی اوپر پھر میں نے دہی ڈال دیا دہی ڈال کے بینگن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے دہی کے اندر کر دیں اور اس کے بعد ہی ہم لوگ دے دیں گے اس کو تڑکا میں نے پین لے لیا پین میں میں نے لسٹن ڈال دیا کٹا ہوا اور اس کے بعد میں نے آئل ڈال دیا اس میں آئل آئل ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے اس کو تھوڑا سا کلر لانے دیں گے کیونکہ زیادہ براؤن نہیں کرنا اپنے اور تھوڑا سا اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے زیرا تو بس زیرا ڈال کے اس کو مکس کریں گے اس کا کلر آنے کا ویٹ کریں گے کلر جب اس کا آ جائے گا تو پھر اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر آپ ریڈ چلی پاورڈر ڈالنا چاہیں ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں بس ہستے یہ کہ تھوڑا سا کلر اچھ ہو جاتے اچھا لال میرسے جب آپ نے ڈالنی تو چولا آپ نے بند کر دینا ہے بند اس لیے کرنے کے تاکہ جو ہے وہ جلینا چولا بند کر کے آپ نے اس میں مرچن ڈال مرچن ڈال کے مرچن ڈال کے بس آپ نے اس کو دہی کے اوپر ڈال دینا ہے تڑکہ لگا دینا ہے اور بہت مزے کے اس کا ذائقات ہے بہت مزے کا پھر میں نے یہ بند گیا تھا تو اس کو نہ پھر میں نے فریج میں رکھ دی تھا میں نے کہا ٹھنڈ ہوگا تو پھر ہم لوگ کھائیں گے تو بس جی یہ بن گیا ہمارا مزے دار رائتہ بن گیا دہی کا بینگن کا رائتہ اور جی ساتھ میں میں نے روٹیاں بنا لی تھی ہم نے تھوڑا سا سال نہیں پڑھا ہوتا پچھلے دن کا تو وہ ہم لوگوں نے کھا لی تھا ماں بیٹی نے تو بہت مزے کا یہ بنا تھا اور یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوا تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں کیونکہ آپ کو بتا ہے بہت محنت لگتی ہے اور جی ملتی ہوں آپ سے میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ